آپ لوگ دیکھ رہے ہو دیش کی دشا پرہ مادرنی موڈی جی کے لاکھوں پریاس ہیں پوری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے کہ بیٹیاں سیف رہیں پر کہاں سیف ہیں صرف ممبئی ماتر کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ سیفیس چٹی ہے سب سے سرکشی شہر ہے باقی کے دیشوں میں کیا ہو رہا ہے کبھی کلکتہ میں ڈاکٹرز پر ریپ ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے مارا جا رہا ہے کہیں یوپی کی حالت تو بتائیے جب سے بابا یوگی ہے تب سے بہت سدھار ہے پر انتو کس کو بولیں گے ہم کہ ہم ملائیں سرکشی تھے میں تو بولوں گی بیٹیوں کو ڈانس سکھانا بند کریے ماشرالٹ سکھائیے بیٹیوں کو سنگنگ بند کرائیے تلوار اٹھانا سکھائیے اپنے گھر کی بیٹیوں کو آس پڑوس کی بیٹیوں کو برطن دھلوانا اور کھانا پکانا بعد میں سکھائیے جب شادی ہوگی تو وہ کچھ سیٹھ لیں گی ابھی ان کو سکھانے کی ضرورت ہے سلپ ڈیفینس جوڑو کراٹے اور یاد رکھئے یہ لمبی لمبی جو مانگے بھر کے بیٹھی ہیں یہ اتنی سوہاک کی چوڑی پہن کے بیٹھی ہیں یہ بولتی ہیں ہم تو اپنے پتی کے بینا باہر نہیں جاتے ہیں ان کے لیے دو جملے بول رہی ہوں کہ اس دور میں اٹھو دروپتی ششتر اٹھالو اب گوویند نہ آئیں گے اٹھو دروپتی ششتر اٹھالو اب گوویند نہ آئیں گے خود ہی اپنا چیر بچالو چھوڑو مہندی کھڑک سمحالو دویت بچھائے بیٹھے مستق مستق سب جگ جائیں گے اٹھو دروپتی ششتر اٹھالو اب گوویند نہ آئیں گے کیسی لجہ مانگ رہی ہو دشاشن درباروں سے سویم جو لجہ ہین پڑے ہیں وہ کیا لاج بچائیں گے اٹھو دروپتی ششتر اٹھالو اب گوویند نہ آئیں گے خوب پوجا پاٹ کریے ہمارے ہندو دھنکے سناتن دھنکے آدھارت خوب بھگوان کی سیوہ کریے پتی کے لیے بطلب پوری طرح ستھی ساویتری بھی رہی ہیں پرانتو اتنی ششتر رہی ہے کہ اگر ہزبینڈ لائف میں نہیں ہے یا باہر گئے ہیں اور کوئی اٹھک کرے تو شیرینی کی طرح پھاڑ کے چارٹھوڑے کرنے کی طاقت کریے یہی پولیس بولتی ہے یہی سمبیدھان بولتا ہے یہی ہمارے موڈی بولتے ہیں یہی ہمارا دھرم بولتا ہے کہ اٹھو دروپتی ششتر اٹھالو اب گوویند نہ آئیں گے خود کو ہم کو آتنیر بھر بننا ہے دھنیواز